الحمدللہ وحدہ لا شریک لہم والصلاة والسلام علام اللہ نبیہ بعدہ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے حافظ افضل شیخ سروٹ مظفر نگر یوپی سے معلوم کرتے ہیں رمشان نام رکھنا کیسا ہے اسی طریقے سے فرقان میڈک سے معلوم کرتے ہیں کہ رمشان اور رمشان نام کے معنی کیا ہیں دیکھئے رمشان نام اگر راہ کے اوپر زبر پڑھیں گے رمشان تو اس کے معنی ہوں گے خوبصورت بناوٹ والی خوبصورت لڑکی تو راہ کے اوپر اگر زبر پڑھیں گے رمشان تو اس کے معنی صحیح ہے اس اعتبار سے یہ نام رکھ سکتے ہیں اور جیسا کہ فرقان بھائی نے معلوم کیا ہے رمشان اور رمشان کے معنی تو رمشان کے معنی تو میں نے بتلا دی ہے رمشان کے معنی ہے خوبصورت بناوٹ والی خوبصورت لڑکی لیکن اگر راہ کے نیچے زیر پڑھیں گے رمشان اس کو پڑھیں گے اس لفظ کو اگر رمشان پڑھیں گے تو اب اس کے کوئی معنی نہیں بنتے رمشان نام کے کوئی معنی نہیں ہے رمشان آ کے اوپر زبر پڑھیں گے تو اس کے معنی خوبصورت لڑکی کے آئیں گے لیکن بہتر یہی ہے کہ جب نام رکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام صحبے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین صحابیات رضی اللہ عنہنہ یا امت کی جو نیک عورتیں گزری ہیں ان کے ناموں میں سے کوئی نام رکھ لیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین